دیکھیں جس طریقے سے میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹتی ہے بھلے وہ کسی بھی راجے میں ہو کسی بھی سرکار کے تحت اس طریقے کی گھرنے گھٹناوں کو کتئی کسی بھی سب سماج میں سوکارتہ نہیں دی جا سکتی اور جو بھی دوشی ہوں اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے وشو کا بھی راجنطی کی کرن کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے بنگال میں ہنسہ چرم سیما پر ہے ایک تو ایسی شرمناک نندنیے گھٹنا وہاں پر گھٹی اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر آج کی تاریخ میں ایک آگجنی جیسا محول بنایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کل جس طریقے سے گھٹنا ستھل پر دیر رات ہزاروں کی سنکھیاں میں اس سماجک تت وگئے انہوں نے توڑ فوڑ کی کیا یہ کسی ساجش کے تحت تھا کسی ایویڈنس کو مٹانے کے لئے تھا کسی کو بچانے کے لئے تھا کسی کو پھسانے کے لئے تھا یہ تمام باتیں جانچ کا بشے ہیں پر جب وہاں کی سرکار اس کے اوپر آنکھ مونت کر بیٹھتی ہے چنتہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو دیش میں کہیں پر بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ جہاں کی مکھے منتری ایک مہیلہ ہوں وہ مکھے منتری اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں ان کی تمام مہیلہ سانسط اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں اور دیش کے کسی اور کونے میں اگر ایسی گھرنٹ گھٹنا کو انجام دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ لوگ مکھر ہوتے ہیں ایسے میں دوسرے کا جرم جرم ہوتا ہے اور جب وہی چھیٹے آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کو چھپانے کا آپ کام کرتے ہیں جب یہ دھوری رن نیتی چلتی ہے اعتراج اس بات سے ہوتا ہے میں پناہ دھوراتا ہوں دیش کے کسی کونے میں آج میرے پردان منتری آدھانیہ نریندر موڈی جی نے بھی اپنے سوتندرتہ دیوست کے کارکرم میں دیش کو سمبودت کرتے ہوئے صبح اپنے وقت اوے میں بھی یہ بات انہوں نے پرمکتہ سے کہی کہ سماج کو بھی ذمہ داری کو لینا ہوگا اور جس طریقے سے بہن بیٹیوں کے ساتھ آج کی تاریخ میں بھی اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے وہ کہیں سے بھی برداشت نہیں کی جائیں گی اور آنے والے دنوں میں نہ صرف دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی بلکہ اس سزا کا ڈر دوسرے آروپیوں کے من میں بھی بیٹھے اس بات کو بھی سنشت کیا جائے گا